اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آور چینل اکارا دے کبوتر کیا آج جیسا دوست ہوگا امید ہے جی سارے دوست جو ہم خیر آفیس ہوں گے دوستو آج جمعہ کا دین ہے اور میں جو ہے نا آج ان کی ڈیورمنگ کروں گا ٹھیک ہے اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا تو تقریباً گیارہ بجے دوپریک نہیں تھی گیارہ بارہ بجے تب سے میں نے جو ہے یہ کبوتر وگرہ کھول لے ہوں گے ٹھیک ہے جی کبوتر وگرہ کھول کے جو ہے میں یہ ساری بند پیچھے سے جو کھڑے بند کر گیا تھا ایک یہ بچہ سا آگے جال پہ بیٹھا ہوا جی یہ والا ٹھیک ہے جی تو ایک تو اس کو بھی پکڑے اگر پکڑا گیا تو اس کو بھی آج جو نا آپ کو شو کروا ہوں گا اور یہ سارے کبوتروں کی جو آج ورمنگ کریں گے سب سے پہلے میں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اگر پکڑا گیا تو پھر جو آپ کے ساتھ جو میں ویڈیو کنٹینو کروں گا آگے بلکہ آپ کے سامنے ہی پکڑتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا یہ دو سو چڑی مارے کا کوئی پکڑنے شکڑنے کے طرح تیربہ تو یوربہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے پکڑا گیا ٹھیک ہے نہ پکڑا گیا تب بھی اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ دانہ میں نے تھوڑا سا جو ہے دبے میں لے لیا ہم اس کو پکڑنے کی جو ہے اور نے تیرا ہے کوئی ہم اس کا چاہم ہاں دیکھتا ہوں آپ کو یہ بوپوں پر گلے پڑے ہاں 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 موسیقی 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 تو ابھی میں کبوتروں کو دانم گیرہ ڈال لوں اس کے بعد آپ کو کبوتروں کا شوق کرواؤں گا پھر آپ کے ساتھ جو جس طرح میں نے ان کو اکساف ایکس کے ساتھ کرنا ہے آج ڈیورمینگ تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ جناب اکساف ایکس ہے جس کے ساتھ آج میں ان کی ڈیورمینگ کروں گا یہ آپ لوگوں نے تقریباً ایک لٹر پانی میں اس کا ایک ڈھکن ڈال لیں ایک لٹر پانی میں ایک ڈھکن اور اس پانی میں ایک چمچ چینی کا بھی ڈال دینا ہے وہ بھی کھول دینا ہے تھاکہ میٹھے پہ کیڑے زیادہ آتے ہیں اس وجہ سے انشاءاللہ اچھا یہ اب کروں گا اور دس پندرہ دن بعد ایک دفعہ پھر کروں گا یہ میں جو کر رہا ہوں بلکل لائٹ سا کر رہا ہوں دس پندرہ دن بعد پھر اسی طرح لائٹ سا کروں گا اور اس کے استعمال کے بعد تقریباً ایک دو دن کے گیاب کے بعد میں اس کو سپر ویٹا سول یا لائٹ سو بیٹ سیرپ کچھ بھی اس طرح کا ویٹامینز اگرہ یوز کروں گا تین دن کے لئے لازمی ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ دیکھ لیں اکس اف ایکس ویٹرنگ کی دکان سے ملے گا آپ کو اور کیمہ جو ہے جناب اس کی اللہ اللہ کرے جناب ہاں جی تقریباً یہ آپ کو ڈھائی ایک سو روپے کا ملے گا اوپر دو سو کتر ساتر اتنا لکھا ہوتا ہے لیکن ملے گا آپ کو ڈھائی سو روپے گا ٹھیک ہو گیا جی تو جیسے میں کتروں کو پانی پلاؤں گا ٹھیک ہے آپ دوستوں کے سامنے میں پانی پناوں گا تو پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور انشاءاللہ آج کل دو سے تین دن کے اندر اندر جو ہے میں جوڑے دوبارہ لگاؤں گا ٹھیک ہے جی فروری کیونکہ فروری کا میرا خیالہ شاید دو تریخ ہو گئی ہے تو جوڑے لگاتے ساری انشاءاللہ جن دوستوں نے مجھے کہا ہوا تھا بچوں کا تو میں دوبارہ پھر کہتا ہوں کہ دوست جو آپ مجھ سے لازمی رابطہ کریں یہ ویڈیو دیکھ کر تو جن جن بھائیوں نے بچوں کا کہا ہوا تھا ٹھیک ہے جی تاکہ مجھے پتا ہو کہ کن کن بھائیوں کو بچے دینے ہیں بلکہ مزید آج آپ کو کچھ اچھے کبوتروں کا بھی شوک کرواتا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو پھر آپ کے ساتھ کنٹینیو کرتا ہوں جی فرینڈز تو آج آپ کو جن کبوتروں کا یار میں شوکر ہوں گا یہ جو دکان پہ میں آپ کو بتاتا تھا کہ میں چھوڑے ہوں دکان پہ کچھ کبوتر مادیاں جو میں پہلے لیا ہے تھا تو آج جو میں آپ کو نروں کا شوکر ہوتا ہوں یہ پانچ نر جو میں بعد میں لے کے ہوں ٹھیک ہے جی یہ ماشاءاللہ سے دس پلی صاف ہو گئے یہ اپنا رنگ بھی ان کو لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں لیکن پھر بھی پٹائی میں جو ان کی بگلیو گیا رہا اور پیچھے سے کچھ پر آئیں گے وہ جیسے پٹائی کے دن آئیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ جو انہا شیئر کروں گا کیونکہ اس کبوتر کی جو کس طرح سے پٹائیوں نہیں ہے سب سے آپ جو اس کی آنکہ شوک کرو آپ کو دھوم میں جو آنکہ سے ہی بتا لگی ٹھیک ہے جی یہ جنب پلی اس کی دوسری آنکہ اور یہ اس کا پلہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی بچوں پلی بگلی ہیں اس کی اور یہ آگے سے ماشاءاللہ سے نوی نوی کی دسویں دسویں کرنی جو ہے نکار رہے ہیں اور یہ اس کو اپنا پرانا رنگ ہے جی یہ دوسری طرف رنگ لگا ہوا ہے کبھی ہاں آدمی ان کو نہیں پکڑا تو یہ بہت جو برا محسوس کراتے ہیں ہاتھ میں اور یہ جنب پلے ہیں اور یہ جس کو اپنی نبے نمبر کر رہی ہے نائن زیرو ٹھیک ہے جی اس کا ناکن خیرہ دیکھیں آپ کشکوں ملی ہیں اور یہ اس کی مکمل بنتا رہے اگلے پٹھے کا آپ کچھ ہو کر رہتا ہوں جنب لے جی فرینڈز یہ اگلا پٹھے ہے جی یہ میرے پاس جو ہے دو بھائی ہیں اور ایک بہن ہے اور ایک ان کا چھوٹا بچہ ہے یہ نہیں کا بہن بھائی ہے لیکن چھوٹا ہے وہ تو یہ سارے ماشاءاللہ سے باپ پر گئے ہیں ان کی آنکھ وغیرہ ٹھیک ہے جی سوری کلوز اپ سے آپ ذرا اس کی آنکھ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ اس کے پلے کا شوک کرو یہ بچے ہوتے ہیں جو ہیں نا لاکھے بچے تھے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کو جی اپنا پرانا رنگ لگا ہوئے اچھا اینٹری میں جو ہے اپنا رنگ وہ گلابی پلہ اور ہری دھوم میں دڑے میں بھی اپنی اینٹری ہے ٹھیک ہے جی اسی جگہ پہ جہاں پہ کیری بازی ہیں اپنی اور یہ اس کوتر کی ٹیل ہے جناب یہ اس کے پنجے ہیں اچھا یہ اورنج کڑی میں نے اس لیے ڈالی تھی یہ میرے پاس ایک ہی جوڑے کی دو چار جھو لیا ہوگی تھی تاکہ مجھے پتا رہے کہ ان میں سے بڑا کونسا اور چھوٹا کونسا ہے کیونکہ دس پلی ہونے کے بعد جو وہ پتا نہیں لگتا تھا یہ جنابے والی جہاں ترنبر کڑی ہے جی اس کے ٹھیک ہے جی یہ اس کے پنجے ہیں اور یہ اس کبوتر کی جو امکمل بنتا رہے ٹھیک ہے جی اب آپ کو اگلے کبوتر کا شوکر بات لوں جی فرینڈز یہ جو پیچھے میں نے آپ لوگوں کو لالچینی کبوتری سپید آنک کے اور اس کے ساتھ جو سپید آنک کا کبوتر لگا دکھایا تھا یہ اس لالچینی کا بھائی ہے ٹھیک ہے جی ایک منہ ٹھہریں ذرا یہ جنابے والی لالچینی کا بھائی ہے اور یہ اس کے آنک کا شوکر کریں جی آپ پھر میں روچنی چھڑ ماری ٹھیک ہے جی اچھا یہ گینٹھی ہے جو پچھلے سیزن میں اڑتا رہی ہے اس کا بھی بھائی ہے ٹھیک ہے وہ کبوتر تو ضائع ہو گیا تھا موڑ میں اندھیر آیا تھا اس میں چلا گیا تھا ٹھیک ہے جی ان کبوتروں کے میرے پاس کمال پروازیں ہیں اور پنجے اکلیں ہر چیز باکمال ہے اچھا دوستو ایک اور کل ادھر سے ایک جال میں سے کبوتر بھی نکل گیا جناب یہ جو بچوں بچوں والے تھے نا جو روکے ہوئے تھے ان میں سے ایک تو ابھی تک تو وہ در پروازی شت پہ نہیں پہنچا یہ جناب اب اس کے ناکون دیکھیں جی ٹھیک ہے اور یہ اس کو ستر نمبر کری ہے جو اس کے ماں باپ کے ہے اس کی ماں جو ہے وہ علفنوں کی شاکھی کو اتری ہے اور باپ جو اس کا کھٹی آنکھ میں ہے جس کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹانگ اتری ہوئی آ دی ٹھیک ہے جی جو میں نے بتایا تھا کہ یہ کوئی خریجتہ نہیں تھا یہ ہیں اس کے بھی اپنے جو انا رنگ لگے ہوئے ہیں باکہ انشاءاللہ یہی اللہ نے چاہا تو یہی کبوتر جو آپ کو آگے ادھر بازیوں میں بھی اڑتے نظر آئیں گے یہ اس کبوتر کی جو مکمل بنتا رہا ہے ویڈیو جو آج کافی لمبی ہوگی ہے اس کے بعد جو صرف میں پانی جیسے بنا رہا ہوں جو کر رہا ہوں اس کی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا ٹھیک ہے جی یہ جناب آج ابھی دو چار اور ہیں لیکن ویڈیو جو ہے کافی لمبی ہوگی ہے اس کے بعد صرف پانی کی ویڈیو بنا ہوں گا پانی ابھی نہیں پانی جو ہے تقریبا نینے میں ابھی آدھے گھنٹے بعد ڈالوں گا تاکہ اچھی طرح کبوتر جو پیاسے ہو جائیں تو پھر جو ہمیں ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا ہی فرینڈز یہ دوسرا کبوتر ہائی فلائر ایک آکے بیٹھا ہے ٹھیک ہے تو پانی بغیرہ سوری میں نے بنا آکے ان کو رکھ دیئے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بھی یہ کبوتر ذرا بگڑتا ہوں تو پھر اس کا جو ہے نا آپ لوگ ذرا شوک کریں ایک آج سے ہمیں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے چھوڑ ولو ٹھیک ہے ان چھوڑ لیں ٹھیک ہے حال نہیں تھا 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 ہلاے نہیں میں جب کہا ہوں گا تو ص belie امی جانا ہے ہم جاؤ گا بچھے ہاں پاس 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 سوڑ دے چلو جی فرنس ٹھیک ہے جی اچھا یہ کبوتروں کو مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں آپ کے سامنے بناتا پھر میں اگلے کھانے جاراک پانی تو پانی میں نے وہی بنا لیا ہے ایک لیٹر میں ایک ڈھک کن ٹھیک ہے اس میں جو تقریباً چار لیٹر پانی آ گیا تھا تو اس میں جو ہے میں نے چار ڈھک کن ڈال دی ہیں ٹھیک ہے جی یہ اب ایک ہی کہنی میں بنا کر جو میں باری باری سارے کبوتروں کو جناب پلا رہا ہوں اور یہ جو سپیسلی یہ جو ہائپ اپنے اگلے بازی مہننے والے کبوتر ہیں ٹھیک ہے جن کو پرپٹا ہی دینی ہے ان کو ان کے بعد ایک سرینج کے ساتھ پکڑ پکڑ کے کوئی پچیس تیسی ہے جتنے بھی ہیں ان کو جب پندرہ پندرہ سیسی جو میں ایکسٹرا دوں گا ٹھیک ہے باقی جو جو جوڑو والے ہیں تو وہ جتنا اپنی مرضی سے پی لیں کبوتر جو ہے صبح سے پیاسے ہیں جناب پانی وغیرہ میں نے انہیں نہیں ڈالا تھا ٹھیک ہے جی تو ہائی فلایر کا وہ جو میں نے پکڑ ہے اس میں جو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ دوستوں کے شوق کروانگا کافی بھوکا تھا یہ جو ہے نیچے اترہا ہے ٹھیک ہے دانا وغیرہ کھا رہا ہے تو ابھی ان کو جو ہے پانی وغیرہ رکھنا ہے تو ویڈیو پہلے ہی کافی لمبی ہوگی ہے ٹھیک ہے جناب ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ تو جیسے 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 میں کبوتروں کو لے کے چلوں گا اس طرح اس طرح جو ہے نا پھر آپ کو میں ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ٹھیک ہے جناب اللہ حافظ